بھارت میں حکمران اتحاد کا کلین سویپ کا خواب چکنا چور لوگ سبھا کی پانچ سو تین تالیس میں سے پانچ سو بیالی سیٹوں کے نتائج کا اعلان حکمران اتحاد انڈی اے کی دو سو تیرانوے سیٹیں اپوزیشن کا انڈیا اتحاد دو سو تین تیس نشستوں پر کامیاب بھارتی لیشن کمیشن کے مطابق حکمران جماعت بی جے پی کا دو سو اٹھائیس سیٹیں جیت کر پہلا نمبر انڈیان نیشنل کانگریس کی اٹھاسی سیٹوں کے ساتھ دوسری پوزیشن سماج وادی پارٹی کی پینتیس سیٹیں آل انڈیا ترینا مول کانگریس اٹھائیس جنتہ دل بارہ سیٹوں پر کامیاب حکومت سازی کے لیے دو سو بہتیس سیٹیں درکا ہم لوگ بھارتی اداروں کے خلاف الیکشن لڑے راہل گاندی نیوز کانفرنس میں پھٹ پڑے بولے تمام ایجنسیوں ریاستی اداروں پر موڈی اور امید شاہ کا قبضہ تھا خفیہ ایجنسیاں بیورکریسی اور آدھی عدلیہ ہمارے خلاف تھی موڈی کی شکست پر سٹاک مارکٹ گرا دی جاتی ہے بھارت کے غریب شخص نے آئین کو بچایا پھر بیجے بھی نہیں ساری ریاستی مشینریز سے مقابلہ کیا نرندر موڈی کا تیسری بار حکومت بنانے کا اعلان کارکنوں سے خطاب میں کہا عوام نے ایک بار پھر انڈی اے پر بھروسہ کیا فتح پر بھارتی عوام کا مشکور ہوں بھارت کے عوام نے مجھے نیا اعتماد دیا لوگوں کی امنگوں کو پورا کیا جائے گا گزشتہ دہائی میں کیے گئے اچھے کاموں کو جاری رکھیں گے ریاستی اسمبلیوں میں بھی حکمران اتحاد نے بری کامیابی حاصل کی حیدر آباد کے مسلم رہنما اصل دین اویسی بھی کامیاب کا میری جیت حیدر آباد کے عوام کی فتح ہے مغربی بینگول کی وزیر اعلہ ممتاب اینر جی بولیں اتنے مظالم ڈھانے کے باوجود موڈی ہار گیا اور انڈیا جیت گیا موڈی اپنی ساکھ ہو چکے اکثریت کھو دینے پر موڈی کو مستعفی ہو جانا چاہیے بھارت انتخابات کے غیر متوقع نتائج پر ممبائی سٹاک مارکٹ کریش کر گئی انڈیکس میں چار ہزار تین سو نوے پوائنٹس کی شدید مندی انڈیکس بہتر ہزار اناسی پر بند ہوا نفٹی ففٹی انڈیکس میں چودہ سو نوے پوائنٹس کی گراوٹ ریکارڈ کی گئے پاکچین دوستی ہمالیا سے انچی اور سمندر سے گہری وزیراعظم کا دورہ چین تعلقات کی نئی جہت کا آکاس شہباز شریف کی چینی کمیونسٹ پارٹی چینزن کے سربراہ سے ملاقات بینک فنلی نے وزیراعظم اور پاکستانی وفت کے اعزاز میں اشائیہ دیا شہباز شریف نے کہا پاکستان ون شائنہ پولسی کی بھرپور حمایت کرتا ہے جدید ٹیکنالوجی سے ذریع شعبے کی بیدابار اور ذریع برامدات میں اضافے کے لیے کوششہ ہیں تین سے آئی ٹی مصنوعی ذہانت اور جدید ذرات میں اشتراک چاہتے ہیں دنیا میں امن قائم کیے بغیر خوشحالی کے فوارے نہیں پوٹ سکتے سی پی کے تحت پاکستان میں بے بنا ترقی ہوئی وزیراعظم شہباز شریف کا چائنہ میڈیا گروپ کو انٹرویو بولے ون بیلٹ ون روڈ صدر شی جنگ پنگ کا شاندار منصوبہ تھرکول اندھن کا خزانہ چینی کمپنیوں سے ذرات اور تھرکول کوئلے سے متعلق بات ہوئی چینی کمپنیوں نے ہمارے چیلنجز کو سنبھا سمجھا ہم اسلاحات کے ذریعے فضول اخراجات ختم کر رہے ہیں کرپچن کے خاتمے کے لیے اچھے لوگوں کو آگے لائے جا رہا ہے چینی کمپنیوں کا پاک چین بزنس کانفرنس میں دلچسپی کا اظہار چین کی سات سو معروف کاروباری شخصیات نے شرکت کے لیے ریجسٹریشن کرائی پاکستانی سفیر خلیل حاشمی اور سیکرٹری سرمایہ کاری بورٹ کی بریفنگ خلیل حاشمی نے کہا افتتاحی اجلاس سے وزیراعظم شہباز شریف قلیدی خطاب کریں گے افتتاحی اجلاس کے بعد بزنس ٹو بزنس میٹنگز شیڈول ہیں وزیراعظم کی پاکستانی کاروباری شخصیات سے ملاقات ہوگی تیازی جماعت کو انتخابی نشان سے محروم کرنا سارے تنازع کی وجہ بنا جسٹس منیب اختر کے سنی تحاد کاؤنسل کی مخصوص سیٹوں کی اپیل کی سمات کے دوران ریمارکس قانونی غلطیوں کی پوری سیریز ہے جس کا آغاز یہاں سے ہوا کیس جسٹس قاضی فائزیسہ نے کہا انٹرابارٹی الیکشن کرا لیتے تو سارے مسئلے حل ہو جاتے جسٹس اتر من اللہ نے ریمارکس دیئے پی ٹی آئی نے لیبل پلائنگ فیلڈ نہ ملنے کی مسلسل شکایت کی سپریم کورٹ نے سمات چوبیس جون تک ملتبی کرنا اسلام آباد انتخابی ٹریبینل جج تبدیل کرنے کی درخواستیں قابل سمات کرا تینوں حل کو پوئر ٹریبینل سے ریکار طلب الیکشن کمیشن میں چھ جون کو سمات ہوگی پریکین کو نوٹیسز جاری الیکشن کمیشن نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا نون لیگی رہنماؤں تارک فضل چودری انجو مکیل اور خرم نواز نے ٹریبینل کی تبدیلی کے لیے ای سی پی سے رجوع کیا طریقہ انصاف کے الیکشن کمیشن کا حکم نامہ چیلنج کرنے کا فیصل چیخ مجیب الرحمان ویڈیو بیان کیس میں ایف آئی ایک کی طلبی کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ ریجسٹر آر آفیس نے بی ٹی آئی رہنماؤں روف حسن کی درخواست پر اعتراض آئیت کر دیا اعتراض کے ساتھ کیس جسٹس محسن اختر قیانی کی عدالت میں آج سماعت کے لیے مقرر دھرنے اور احتجاج کے دن ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے یادگاریں جلانے اور اداروں پر حملوں کے دن گئے ترقیقہ دور آ گیا جوب روکے گا نہیں وزیراللہ پنجاب کا مریم کی دستک نامی ایپ کا افتتہ تقریب سے خداب میں کہا پنجاب کو ایک کلک پر لانے کے لیے یہ بہت بڑا اقدام ہے پنجاب میں صرف تین ماہ میں مہنگائی کم کر دی پنجاب میں کسان کارڈ ویجسٹریشن کا آغاز کر دیا وزیراللہ پنجاب سے قطری سفیر علی بن مبارک الخاطر کی ملاقع ٹائفر کیس کا فیصلہ قومی رازوں سے کھیلنے کا لائسنس دینے کے مترادف انتشار تقسیم اور اداروں سے نفرت کا خطرناک بیانیاں زینوں میں ٹھونسہ جا رہا ہے وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی بانی پی ٹی آئی پر کڑی تنقید کہا شیخ مجیب والا بیانیاں واضح کرتا ہے وہ ملک توڑنا چاہتے ہیں عریف الوی کی جانب سے ٹویٹ کی حمایت قوم کے زخموں پر نمک پاشی حصول اقتدار کے لئے پی ٹی آئی پہلے دن سے ملکی مفادات کو دعو پر لگاتی آئی ہے خیبر پختونخواہ میں گندم خریداری میں اربوں روپے کرپشن کا اسکینڈل اوپوزیشن کا صوبائی حکومت پر پانچ سے سات ارب روپے کی بدنوانی کا الزام اوپوزیشن ارکان کا کہنا ہے اب یہ ایک دوسرے کو انٹے ماریں گے خیبر پختونخواہ حکومتی ارکان اسمبلی نے اوپوزیشن کے الزامات مسترد کر دیئے خیبر پختونخواہ حکومت نے تین لاکھ میٹرک ٹن گندم خریداری کا اعلان کیا تھا بے ذاتگیوں اور کوٹا پورا ہونے پر خریداری کا عمل سست پنجاب کے کسان خیبر پختونخواہ میں بھی رول گئے گندم سے بھرے سیکرو ٹرک سرکوں پر کھڑے ہیں ڈرائیورز کا کہنا ہے شدید گرمی میں پہلے پنجاب میں خوار ہوئے اب خیبر پختونخواہ کی سرکوں پر زلیل کیا جا رہا ہے گوداموں میں جگہ نہ ہونے کا بہانہ بنا کر گندم نہیں خریدی جا رہی جگہ نہیں تھی تو پنجاب سے کیوں بلائے گیا اسسسٹنٹ کنٹرولر فوڈ بشیر گل کا کہنا ہے صوبائی حکومت کی جانب سے ہمیں مزید گندم لینے کی اجازت نہیں گوداموں میں پڑی تیرہ ہزار میٹرک ٹن گندم خراب آسکو نے خراب گندم کی فروت کا ٹینڈر جاری کر دیا خراب گندم زلہ دیرہ اللہ یار بلوچستان میں موجود ہے نیلامی گیارہ جون کو بلوچستان میں کی جائے آئندہ مالی سال کا بجٹ بارہ جون کو پیش کی جانے کا امکان ذرائب وزارت خزانہ کے مطابق نیشنل اکنومی کاؤنسل کا اجلاس نو جون کو ہوگا پنجاب بجٹ کے ابتدائی آداد و شمار بھی سامنے آگئے نئے مالی سال کا بجٹ ترپن خرب ستر عرب روپے ہونے کا امکان ترقیاتی بجٹ کا حجم آٹھ سو پانچ عرب روپے مختص کرنے کی تجویز ذرائع آمدن کی مد میں محصولات کا حدف ایک ہزار چھبیس عرب تنخواہوں کی مد میں پانچ سو پچانوے عرب اور پینشن کی ادائیگی کے لیے چار سو پینٹالیس عرب روپے رکھے جائیں گے مہنگائی کے مارے عوام کو مہنگی بجلی کا ایک اور جھٹکا نیپرا نے جون کے لیے فی یونٹ بجلی ایک روپے نوے پیسے مہنگی کر دی نوٹفیکشن کے مطابق جولائی اور اگست کے لیے فی یونٹ بجلی کی قیمت میں تیرانوے پیسے کا اضافہ کر دیا نیپرا نے سیماہی ارجسمنٹ میں بجلی کی قیمت میں اضافے کا نوٹفیکشن جاری کر دیا اضافہ روام آلیس سال کی تیسری سیماہی ارجسمنٹ میں کیا جائے گا شہر شہر بجلی کی بندش سے شہریوں کا برا حال شہری علاقوں میں آٹھ سے دس گھنٹے دہی علاقوں میں بارہ سے سولہ گھنٹے بجلی غائب دیا کبابا سمید مختلف شہروں میں لوٹ شیڈنگ کے خلاف سرکو پر نکل آئے مطلقہ حکام کے خلاف نارے بازی مظاہرین کا لوٹ شنی ختم کرنے کا مطالبہ باران رحمت سے گرمی کا زو ٹوٹ گیا گرمی سے مرجھائے چہرے کھل اٹھے راول پنڈی اور گردنوا میں بادل برس پڑے پنڈی غیب میں بارش سے گرمی میں کمی سخی سرور اور گردنوا میں تیز ہوا کے ساتھ بارش بجلی کا نظام درہم برہم توفانی آندھی سے پشاور پولیس لائنز بین درخت گر گیا پولیس الکار فرمان اللہ جانباک محقم موسمیات کی ساتھ جون تک جنوبی پنجاب اور بالائی علاقوں میں بارشوں کی پیش گئی آٹھ باہمت خواتین آسمان کو چھونے کے لیپور عظم گلگت بلدستان کے زلہ گانچے کے گاؤں ہوشے کا عزاز ٹھوٹے زگاؤں کی صدیقہ حنیب بی فرسٹ ویمن کیٹو ایکسپیڈیشن ٹیم کا حصہ صدیقہ حنیب کا کہنا ہے اس سے قبل وہ چھ ہزار میٹر کی کئی ٹھوٹیاں سر کر چکی ہیں اس بار کیٹو سر کر کے اپنی کامیابی پاک آرمی کے نام کریں گی آئی سی سی ٹی ٹوین ٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس دلچسپ اور سنسنی خیز مقابلے جھاری بریج ٹاؤن میں ہونے والا انگلینڈ اور اسکوٹلینڈ کا میچ بارش کی نظر ہو گیا ڈیل آس میں کھیلا گیا میچ نیدر لینڈ نے جیت لیا ڈج ٹیم نے نیپال کو چھے وکٹ سے شکست دے دی ٹی ٹوین ٹی ورلڈ کپ دوہزار نو کے فاتح ایک ہلاریوں کا قومی ٹیم کے لیے نئے خواہشات کا اظہار پی سی بی پورٹکاسٹ کے خصوصی ایڈیشن میں خوبصورت یادوں کو پھر سے تازہ کیا شاید افریدی مصبا الحق، عبدالرزاق اور شوئب ملک نے تاثرات بیان کی موسیقی